نمسکار میں شالنی شاکیا اور آپ دیکھ رہے ہیں نیکس نائن پولٹیکل بائٹ سواغت ہے آپ کا آج کے اس پروگرام میں اور بات کریں گے ہریانہ کی یہاں آپ کو بتا دے کہ جب سے ہریانہ میں سی ایم بدلے گئے ہیں ایسے میں ہریانہ کی سیاست کے گلیاروں میں جو ہوایں چل رہی ہیں وہ کچھ زیادہ ہی الگ دکھائی دے رہی ہیں آپ کو بتا دے کہ جہاں بیٹے لوگ سبہ چناف کے بعد اگر اب نائیب سنگھ سینی کی بات کریں تو یہاں نائیب سنگھ سینی آنے والے ویدھان سبہ چناف کو لے کر تیاریوں میں جٹے ہیں ایسے میں وہ بھاجپا کے ایک تریدیو سمیلن میں پہنچے جہاں انہوں نے کاریک کرتاؤں میں جوش بھرا اور آنے والے ویدھان سبہ چناف کے لیے جنتہ کو سمبھو دیت کرتے ہوئے انہوں نے ان سے اپنے سمرتھن میں ووٹ مانگنے کی اپیل بھی کی اور بھاجپا کا سپورٹ کرنے کے لیے بھی کہا ایسے میں اب دیکھنا ہوگا کہ جس پرکار سے ہریانہ میں لوگ سبہ چناف کے جو نتیجے رہے یہاں بی جے پی کو دو ہزار انیس کے آنکڑوں کے حساب سے دیکھا جائے تو دو ہزار چوبیس میں لگ بھگ پانس سیٹوں کا گھٹا ہو چکا ہے پانس سیٹوں پر یہاں کانگریس نے اپنا داؤ جمع لیا ہے اب ایسے میں دیکھنا ہوگا کہ آنے والے جو ویدھان سبہ چناف ہیں کیا وہ بی جے پی کے لیے بھاری پڑھتے دکھائی دے سکتے ہیں اور کیا بی جے پی ویدھان سبہ چناف میں ہاتھ دوتی دکھائی دے سکتی ہیں اسی مدے پر آج چرچہ کریں گے میرے ساتھ میرے سیوگی منیش موجود ہیں منیش آپ کا بہت بہت سواگت ہے جس پرکار سے ہریانہ میں دیکھا گیا منیش ہریانہ میں اس بار جو لوگ سبہ چناف کے نتیجے آئے وہ کافی چوکا دینے والے تھے یہاں دیکھا گیا کہ جہاں 2019 میں دس کی دس لوگ سبہ سیٹو پر بی جے پی کی پکڑ تھی اس کے باوجود 24 میں لوگ سبہ کے چناف 24 میں یہ دیکھا گیا کہ یہاں بی جے پی آدھے پر آ جاتی ہے اور آدھے پر کانگریس ہو جاتی ہے یعنی کہ اب جو ہریانہ میں ٹکر دیکھی جائے تو وہ برابر کی ہے کانٹے کی ٹکر ہے اور اسی سال ہریانہ میں بیدھان سبہ چناف بھی ہونے ہیں تو کیا ایسے میں جس پرکار سے لوگ سبہ چناف میں بی جے پی کو بڑا جھٹکا لگا ہے ہریانہ میں تو کیا آنے والے بیدھان سبہ چناف میں بھی کچھ بدلتا دکھائی دے سکتا اور یہاں بی جے پی باہر جاتی دکھائی دے سکتی ہے کیا لگتا ہے جی بلکس شالنی دیکھیں جس طریقے سے لوگ سبہ چناو کے دوران ہم نے دیکھا بھارتی جنتہ پارٹی کے تمام بڑے چہرے چاہیں انیلویج ہو نیاب سنگھ سینی ہو اور یہاں پر اور جتنے بھی نیتہ ہیں تمام نیتہوں کے بیچ یہاں پر گہمہ گہمی کا محول دیکھنے کو ملا ایک دوسرے پر آروپ پرتیاروب لگاتے ہوئے نظر آئے انیلویج کافی خفا بھی چل رہے تھے کیونکہ انیلویج سبے کے مکہ منتری بننا چاہتے تھے اور اس کے بعد مکہ منتری نہیں بنایا چلو کوئی بات نہیں لیکن نیاب سنگھ سینی جب مکہ منتری چنے گئے میٹنگ میں بی جے پی کی تو انیلویج اس دوران میٹنگ میں ہی بیٹھے تھے اور یہ اعلان ہونے کے بعد کہ نیاب سنگھ سینی کو مکہ منتری بنایا جا رہا ہے اس کے بعد انیلویج اپنی پرسنل کار میں سرکاری گاڑی نہ لے کر پرسنل کار میں اپنے امبالہ اس تحت آواز پر پہنچ جاتے ہیں گصے میں اور ایسے میں دیکھا گیا ہے کہ اس کے بعد تمام یہاں پر حملے کرتے ہوئے نظر آئے بھارتی جنتہ پارٹی پر لوگ سبح چناؤں کے دوران بھی انیلویج نے کافی ماحول کو گرم کرنے کی کوشش کری اور بھارتی جنتہ پارٹی جو پچھڑی ہے پچھلے لوگ سبح اس لوگ سبح چناؤں میں اگر کہیں تو کہیں نہ کہیں وہ انیلویج کے جو ناراضگی تھی اس کے وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ پچھلے لوگ سبح چناؤں میں دس سیٹوں پر ویجے حاصل کرنے والی بھارتی جنتہ پارٹی اس لوگ سبح چناؤں محض پانچ سیٹوں پر سمٹ کر رہ جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں یہاں بھارتی جنتہ پارٹی کی کچھ کمیاں ایسی رہی ہیں جن کو لے کر بھارتی جنتہ پارٹی ٹھیک سے ان چیزوں کو بھونا نہیں پائی چیزوں پر کام نہیں کر پائی اور تمام مددوں پر کام نہیں کر پائی اور ایسے میں انیلویج کی ناراضگی اور بھارتی جنتہ پارٹی کی ایک دوسرے کی ناراضگی جو تھی وہ کہیں نہ کہیں یہاں پر ان کو نقصان کر گئی بھارتی جنتہ پارٹی کی پاس سیٹے آئیں کانگریس کی پاس سیٹے آئیں اور بیاسے میں ویدان سبا چناؤں کی طرف اگر نظر گھمائے تو ویدان سبا چناؤں کو لے کر بھی بھارتی جنتہ پارٹی میں ماحول فلال ٹھیک نہیں اور ایسے میں دیکھا جائے تو کانگریس کی بیچ بھی یہاں پر کئی نہ کئی گہمہ گہمی کا ماحول دیکھنے ملا کیونکہ بھپیندر سنگھ ہڈڈا یہاں پر ایک الگ سائیڈ میں ہو جاتے ہیں اس کے بعد یہاں پر اگر بات کریں تو یہاں پر اور ایک گھٹ اور بن جاتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں دیکھا گیا ہے کہ جس طریقے سے یہاں پر دو گھٹ بڑھ جاتے ہیں کانگریس پارٹی کی تو کانگریس میں بھی فوٹ پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے ویدان سبا چناؤں کی اگر بات کریں تو دونوں ہی پارٹیوں کے لیے یہاں مسکل بڑا سمیں ہو ہو سکتا ہے کیونکہ جس طریقے سے فوٹ پڑتی ہوئی دونوں پارٹیوں کے اندر نظر آئی ہے بڑے بڑے نیتہ ایک دوسرے پر یہاں پر آروپ پرتیاروب لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئی سمجھا جا سکتا ہے کہ آنے والا ویدان سبا چناؤں دونوں ہی پارٹیوں کے لیے کافی زیادہ مشکل ہونے والا ہے کیونکہ ویدان سبا جو اور زیادہ سمجھ بھی رہا نہیں ہے دو سے تین مہینے کا سمجھ رہا گیا ہے تو ایسے میں دونوں ہی پارٹیوں کو سوبے میں محنت کرنے پڑے گی اور اگر کانگریس اپنی واپسی دوبارہ کرنا چاہتی ہے سوبے میں تو کانگریس کو اور بھی زیادہ محنت کرنے پڑے گی کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو اچھی استطitی میں ہے اگر ٹھیک ٹھا مطلب استطitی میں ہے اچھی بھی نہیں کہہ سکتے بہتر بھی نہیں کہہ سکتے لیکن ٹھیک ٹھا استطitی میں بھارتی جنتہ پارٹی ہے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کے تمام آلہ کمان کو بڑے نیتاؤں کو یہاں پر محنت کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ آپ کی جگہ ہریانہ میں جو ہے ویدان سبا کی نبی سیٹیں ہوں نبی سیٹوں پر یہاں ویجائے حاصل کرنا بہت بڑی ایک چناؤتی ثابت ہو سکتا ہے دونوں ہی پارٹیوں کے لیے اور اس میں دیکھا گیا ہے کہ جس طریقے سے کانگریس پارٹی کے اندر بھی فوٹ پڑتی بھی نظر آ رہی ہے تو دونوں ہی پارٹیوں کے لیے آنے والا سمیں کافی زیادہ مشکل ہو سکتا ہے بلکل اب یہ دیکھنا ہوگا کہ آنے والے سمیں میں بھارتی جنتہ پارٹی اور کانگریس آخر کار کیا کچھ کرتی دکھائی دیتی ہے لیکن یہاں پر یہ دیکھا گیا کہ جو لوگ سبا چناف ہوئے اس لوگ سبا چناف میں کسان آندولن ایک سب سے بڑا مدہ بی جے پی کے خلاف بنتا ہوا دکھائی دیا کیونکہ ایسا ہی مانا جا رہا ہے کہ دوہزار انیس میں وہ حالات نہیں تھے لیکن دوہزار چوبیس میں جو کسان سمودائے تھا وہ بی جے پی کو نکار چکا تھا کیونکہ یہاں پر جو کسان سمودائے تھا وہ بی جے پی دوارہ پارٹ کیے گئے یہ کہہ سکتے پی ایم نریندر موڈی دوارہ جو کسانوں کو لے کر نیا کانون لائے گیا تھا رنیتی لائے گئی تھی وہ اس کو سویکار نہیں کر پا رہے تھے ایسے میری ویروت پردشن ہوا آندولن ہوا اور یہاں پر جو کسان سمودائے ہیں وہ بھارتی جنتہ پارٹی سے ناراض ہو گیا جس کے چلتے بھارتی جنتہ پارٹی نے سوچا کہ اگر اب سی ایم کو نہیں بدلا جاتا ہے منوحلال کھٹر کی جگہ کسی اور چہرے کو نہیں لائے جاتا ہے تو یہاں لوگ سبا چناف میں حالات ہو سکتے ہیں تو جس کارن سے منوحلال کھٹر کو ہٹا کر نیاب سنگھ سینی کو سی ایم بنایا گیا جس کے کارن انیل ویج ناراض ہو گئے جس طریقے سے منیش آپ نے بتایا کی انیل ویج کی ناراضگی اس سمیں دیکھنے کو ملی تھی تو ایسے میں یہ قیاز بھی لگایا جا رہے تھے کہ انیل ویج بی جے پی کا ساتھ چھوڑ کر کانگریس کی اور رک کر سکتے ہیں یا کانگریس کی کانگریس کی طرف رکھ کرتے دکھائی دے سکتے ہیں جی بلکل یہاں پر دیکھا گیا ہے کہ میں نے جس طریقے سے آپ کو پہلے بتایا شالے نہیں کہ یہاں پر وہ سی ایم بننا چاہتے تھے تو بپیندر سے جب یہاں پر منورلہ کھٹر کو بدلہ جا رہا تھا سی ایم کے طور پر یہاں پر نایاب سینگھ سینی کو ان کو کرسی دے دی گئی اور اس کے بعد نایاب سینگھ سینی کے مکھی منتری بننے کے بعد سے یہاں پر محول گرم ہوتا ہوا نظر آیا ہے ہریانہ کی سرکار کو لے کر اور ایسے میں دیکھا بھی گیا ہے کہ ہریانہ میں نایاب سینگھ سینی کی جو استیتی ہے وہ کافی زیادہ ڈاما ڈول ابھی بھی ہے اور ایسے میں دیکھا جا سکتا ہے کہ آنے والے ویدان سبح چناؤں میں ہو سکتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی اپنے سی ایم کا چہرہ بھی بزر دے اور انیلویج جو ہیں وہ مکھے منتری بننا چاہ رہے تھے بھارتی جنتہ پارٹی نے ناکار دیا اب انیلویج لوگ سبح چناؤں لڑنا چاہ رہے تھی تو بھارتی جنتہ پارٹی نے ناکار دیا اور جس طریقے سے آپ نے کہا کہ کیا انیلویج رکھ کر سکتے ہیں بلکل رکھ کر سکتے ہیں کیونکہ جب پارٹی میں وہ عزت وہ توجہ نہیں ملے گی جس توجہ کو وہ یہاں پر لے کر چلتے تھے شروعاتی دور سے انیلویج یہاں پر کافی زیادہ اچھے نیتہ ایک پرکھیات نیتہ مانے جاتے ہیں ہریانہ کی رانیتی میں اگر کوئی بھی یہاں پر واضی واض کسی بھی پارٹی سے ہوتا ہے یا کوئی بھی مددہ یہاں پر اچھلتا تھا تو انیلویج ہمیشہ باغ ڈور سمالتے ہوئے نظر آئے تھے کمان سمالتے ہوئے نظر آئے تھے اور تمام چیزوں کو یہاں پر ہینڈل اچھے سے کر رہا تھا انیلویج نے تو انیلویج اس لئے ڈیزرک کرتے تھے کہ وہ سی ایم بنے یا پھر سی ایم نہیں بنایا گیا تو لوگ سبا چناؤ ان کو لڑوائے جاتا تو وہ بھی نہیں لڑوائے جاتا تو آنے والے سمیہ میں انیلویج بیشک بغاوت کر سکتے ہیں اور کانگریس یا جی جی پی جس طرح سے بڑا آفر ان کو آتا ملے گا ہو سکتا ہے کانگریس اور جی جی پی بڑا داؤ کھیلتے ہوئے انیلویج کو اپنی پارٹی میں شامل کرنے کے بعد یہاں پر سی ایم کی لئے کھڑا کر دیں یا سی ایم کا چہرہ ان کو گھوشت کر دیں لوگ سبا ویدان سبا چناؤں سے پہلے کچھ بھی بڑا ہو سکتا ہے بلکل یہاں پر اگر ہریانا کی سرکار پر سیاست پر نظر ڈالی جائے تو ہریانا میں جو بھی موحول ہے وہ کافی زیادہ اسمنجس کا ہے اور ایسے میں یہی دیکھنا ہوگا کہ آنے والے سمیہ میں آخر کچھ ہوتا دکھائی دے سکتا ہے مانیش میرا آپ سے ایک آخری اور چھوٹا سوال رہے گا کہ جس پرکار سے دیکھا گیا کہ دشین چوٹالا نے نرازگی کے چلتے بیجے پی سے ساتھ چوڑ دیا جو گھڑ بندن تھا ان کے ساتھ وہ توڑ دیا اور ایسے میں انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ اگر انہیں لگتا ہے کہ انہیں کانگریس کا سمرتن کرنا چاہیے تو وہ ایک سمیہ پر آگا کانگریس کا سمرتن کر دیں گے تو جس پرکار سے آنے والے ویدان سبا چناؤ ہے اگر ایسے میں دشین چوٹالا بھی کانگریس کا سمرتن کر دیتے ہیں تو بیجے پی کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے ہریانا میں میں نے جس طریقے سے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا اور ابھی تلک ذکر ہم کرتے ہوئے آپ اس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ویدان سبا چناؤ جو ہے وہ بہت بڑا یہاں پر ہریانا میں مددہ اس وقت ہے کیونکہ اب دو ہی محض دو سے تین مہینے کا سمیہ رہ گیا ہے اور ایسے میں بہت کم سمیہ رہنے کے باوجود یہاں پر اگر اس طریقے کا کوئی بڑا کھیل یہاں پر ہوتا ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی کے لئے بہت بڑا ایک لوس ہے ہریانا کی راجنیتی کو لے کر ہو جائے گا کیونکہ لوگ سبا چناؤں کے دوران سے ہی کہیں نہ کہیں کعیاس لگایا جا رہے تھے کہ بیجے پی کی جو استطیتی ہے جو ڈامادول بیجے پی ہو رہی ہے یا نایف سنگھ سینی کی کورسی جو سرک رہی ہے کہیں نہ کہیں اس میں جے جے پی اور کانگریس جو ہے رنیتی بنا کر وہ اور بھی زیادہ ان کو یہاں سے ہٹانے کے پریاست کرتے ہوئے نظر آئے یہاں تک کہ نایف سنگھ سینی کو آفر بھی دونوں پارٹیوں نے دیا کہ آپ ہمارے خیمے میں آجائیے ہمارے پالے میں آجائیے ہمارے پارٹی میں آجائیے نایف سنگھ سینی کچھ بھی آدھیکاری بیان دینے سے یہاں پر کتراتے رہے اور کوئی بھی بڑا بیان نہیں دیا تو ایسے میں یہ سمجھا جا سکتے ہیں نایف سنگھ سینی کافی زیادہ پریشر میں ہے ایسے میں پارٹی کا ان کے اوپر پریشر ہے اور جو بھی پریشر بنائے ہوئے ہیں تو ایسے میں دونوں ہی طرف سے پریشر ہونے کے باوجود اس دوران جب یہاں پر لوگ سبھات چناؤں کے دوران یہاں پر کانگریس اور جے جے پی کافی مجبوت استطیتی میں دیکھے گئے ایک طریقے سے فرنٹ فوٹ پر دونوں ہی ایک ساتھ لڑتے ہوئے نظر آئے بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف تو ایسے میں ہونے والے ویدان سبھات چناؤں میں کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کے ساتھ بے شک آ سکتے ہیں اور آنا بھی چاہیے کیونکہ جس طریقے سے مجبوتی لوگ سبھات چناؤں کے دوران دونوں پارٹیوں نے یہاں پر پردان کیے ایک دوسرے کو تو ایسے میں بھارتی جنتہ پارٹی کی مشکلیں اور بھی زیادہ کو فائدہ ہوتا دکھائے دے کیونکہ اس لوگ سبھات چناؤں میں بی جے پی کو فائدہ رہیں پانس سیٹوں کا نقصان جھیلنا پڑا ہے تو ویدان سبھات چناؤں میں کیا استحتی رہے گی یہ تو آنے والا سمیں ہی بتائے گا فیلال کیلئے اتنا ہی اسی پرکار کی دیش دنیا سجلی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے نیکس نائن پولٹیکل بائٹ